اسلام علیکم ایوریون سٹیٹ اونڈ انٹیٹیز ہیں کیا وہ کانٹینیو کرنی چاہیے یا ان کو پرائیوٹ آئیز کر دینا چاہیے تو اس سلسلے میں یہ ٹاپک ہے چلی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ جانا بہت ضروری ہے کہ سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہوتی کیا ہے سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز آر دوز کمپنیز آر ان وچ گورنمنٹ ایکسرسائزز کنٹرول ڈائریکلی آر انڈائریکلی ٹھیک ہے اور جو ان کے ووٹنگ رائٹ ہوتے ہیں یعنی کہ جو ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے اس میں 50% یا مور دن 50% جو رائٹ ہوتا وہ گورنمنٹ کا پاس ہوتا ہے میننگ دیر بھائی کہ گورنمنٹ is the main deciding authority for these انٹرپرائزز that's why they are called state owned کہ ان کو state owned کر رہی ہے یہ state کی ownership میں ہے اگر پاکستان کی ہم بات کریں تو پاکستان میں بھی اس طرح کی state owned entities کافی زیادہ ہیں اب سوال یہ آتا ہے کہ گورنمنٹ is not an individual یا کوئی physical personality اس کی نہیں ہے کوئی physical existence اس کی نہیں ہے تو جو گورنمنٹ کی جو انٹرپرائزز یا کمپنیز ہوتی ہیں ان کے affairs کون چلاتا ہے اور ان کو کون manage کرتا ہے تو اس میں ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ جو کمپنیز ہوتی ہیں تو کمپنیز کے لیے گورنمنٹ board of director appoint کر دیتی ہے کہ یہ ہمارا board of director ہے board of director جو ہے وہ جو کمپنی کے affairs ہوتے ہیں ان کو وہ manage کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح کچھ laws and rules and regulation گورنمنٹ بنا دیتی ہے جن کے تو گورنمنٹ یہ decide کرتی ہے کہ ہماری کمپنیز جو ہیں ان میں یہ قوانین لاغوں ہوں گے جیسا کہ اگر ہم عام طور پر باقی کمپنیز کو دیکھیں تو ان کے لیے ہوتا ہے کمپنیز ایک 2017 جو ابھی آیا ہے بالکل recently لیکن جو گورنمنٹ کی کمپنیز ہیں کیونکہ وہ گورنمنٹ کی ہیں تو اس کے لیے لاز بھی گورنمنٹ نے الادہ بنائے ہوئے ہیں جیسا کہ ہے public sector companies rules 2013 تو یہ public sector یعنی جو state owned enterprises ہوں گی ان کو یہ rules گورن کریں گے پاکستان میں تقریباً دو سو سے زیادہ state owned entities ہیں اور major جو sector ہے جس میں یہ work کر رہی ہیں وہ energy ہے transportation میں جیسے railway network ہے engineering کی ہیں کچھ services sector میں ہیں جیسا کہ water supply یہ medical میں ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی facilities ہوتی ہیں جو گورنمنٹ نے خود بنائی ہوتی ہیں تو یہ پاکستان کے state owned entities ہیں اچھا اب گورنمنٹ کو کیا فائدہ ہوتا ہے state owned entities بنانے کا اور اگر پاکستان کے سینریو میں دیکھا جائے تو کیا benefit ہو رہا ہے benefit کچھ ایسے طرح ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کا basically کام ہوتا ہے to run the state of state جو ہوتی ہے اس کو run کرنا ہوتا ہے affairs of the state کو manage کرنا ہوتا ہے تو یہ companies ہوتی ہیں جو کہ مطلب اگر کوئی ایسا sector ہے لیٹ سے کوئی ایسی country ہے جس میں کوئی private transportation system نہیں ہے کوئی transport sector میں کوئی بھی بندہ کام نہیں کر رہا ہے کوئی company کام نہیں کر رہی تو وہاں پہ یہ government کے ذمہ داری ہے کہ وہ اس facility کو create کریں اور وہ state owned entities کے تھوہی اس طرح کی facilities public کو provide کرتی ہیں تاکہ جو state کے fairs ہیں جو چیزیں ہیں وہ smoothly چلتی رہیں اس طرح اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں companies اس لیے بھی کام ہے کیونکہ private sector جو ہے وہ کافی جو ہے اس میں boom ہے اور ہر ہی کوئی بھی اگر ہے sector میں تو private sector کافی اس میں زیادہ in ہے تو public sector entities جو ہیں ان کے لیے بڑی کم margin رہ جاتا ہے تو اگر دیکھے جائے تو پاکستان کے overall GDP کا 10% جو ہے وہ state owned entities جو ہے وہ contribute کرتی ہیں اور اسی طرح وہ employment generation کا کام بھی کرتی ہیں جیسا کہ تقریباً ان companies میں 0.5 million یعنی کے 5 لاکھ آپ کہہ لیں کہ جو لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں اچھا اب اگر جہاں پہ فائدے ہیں تو ان companies کے نقصان بھی ہو سکتے ہیں اور پاکستان کی case میں ہو بھی رہا ہے جیسا کہ state bank of Pakistan کی ایک report ہے اس میں نے کہا کہ پاکستان کی جو state owned entities ہیں وہ تقریباً 1.3 trillion روپیز جو ہے نا وہ tax money consume کر چکے ہیں ٹھیک ہے اس میں جو سب سے زیادہ جو neferious ہیں جن کو بہت زیادہ criticize کیا جاتا ہے کہ these are the burden on state جیسے کہ پی آئیے ہے پاکستان steel mill جیسے پی اسم کہتے ہیں اور واپڈا ہے ٹھیک ہے تو ان میں کافی issues ہیں پی آئیے کا جو پی آئیے اور واپڈا کا 2018 کا جو last تھا وہ 277 billion روپیز تھا اور اگر accumulated losses کی بات کریں تو پی آئیے کا تقریباً 450 billion روپیز ہے اور پی اسم اور جو ہے پی آئیے ان دونوں کا ملاق 650 billion روپیز بنتا ہے جس کا مطلب ہے کہ پی اسم جو پاکستان steel mill ہے اس کے تقریباً 200 billion روپیز accumulated loss ہے اور اس کی ایسی بری حالت ہو چکی ہے کہ اس نے last time جو profit generation کی تھی وہ 2007 2008 کا fiscal year میں کی تھی which was around 9.5 billion روپیز اور اس کے بعد اس کا downfall شروع ہوا اور اس کے بعد یہ ہمیشہ سے loss میں رہی ہے کوئی profit generation نہیں ہوئی تو اب سوال یہ آتا ہے کہ ہم نے کبھی کوشش کی ہے کہ ہم اپنے public sector organizations ہیں ہماری جو state on entities ان کو improve کریں بلکل ایسی ہے 1990s میں جو ہے ان کو privatize کرنے کی ایک attempt کی گئی تھی جو کہ materialized نہیں ہو سکی تھی اسی طرح back in 2015 جو ہے وہ بھی کوشش کی گئی تھی لیکن پی اسم کے جو workers تھے ان نے strike شروع کر دی تھی کہ ہمیں آپ کیوں جو ہے وہ نکال رہے ہیں اس میں سے پی اس ایم میں سے پاکستان سٹیل میل اب 2019 میں جو اب یہ recent government ہے اس نے بھی ایک plan میں کیا ہوا ہے کہ پاکستان سٹیل میل کا ایک public private partnership کا ایک وہ project کرنا چاہ رہے ہیں ریشیا کے ساتھ جس میں ہوگا یوں کہ اس کی production capacity کیونکہ public اور private partnership ہوگی تو definitely جب stakeholders زیادہ ہوں گے تو ان کا interest بھی زیادہ ہوگا government تو آپ کو پتا ہے کہ اس طرح نہیں چیزیں manage کر سکتی تو private جب interest آ جاتا ہے تو وہ definitely اس کی capacity کو بڑھانے کی کوشش کریں گے جو estimated ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو current اس کی estimated production ہے وہ ہے 1.1 million tons per year جس کو وہ enhance کر کے لے کے جانا چاہ رہے ہیں 3.5 million tons per year اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ پی آئیے پی آئی کو کافی criticize کی جاتا ہے جو پی آئیے کا جو سب سے main مسئلہ تھا وہ کہتے تھے کہ یہ over employed ہے یعنی کہ جو ہے ایک plane کے اوپر آپ کی جو ہے وہ crew اتنا زیادہ ہے کہ وہ آپ کو ان کے expenses ہی پورے نہیں ہو پاتے ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں recently کافی اس میں جو ہے وہ restructuring وغیرہ کی ہوئے انہوں نے تو January 2019 سے June 2019 کے بیچ میں 30% ان کا جو ہے وہ profit increase ہوا اور اس کی reasons یہ تھیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو change کرنے کی کوشش کی ہے without even privatizing ٹھیک ہے انہیں کیا کہ profitable routes جو تھے مسکت دوہا شارجہ بارسلونا یہ انہوں نے ایڈ کر دیا جو کہ پہلے وہ utilize نہیں کر رہے تھے پی آئیے کے plans میں کافی مسئلہ تھا بہت زیادہ plans grounded ہو رہے تھے تو اب انہوں نے دو grounded plans کو ٹھیک کر کے واپس جو add کیا جس کا مطلب ہے کہ وہ تقریباً سالانہ six billion rupees revenue جو ہے وہ contribute کریں گے towards PIA اس طرح rehabilitation کا project انہیں کافی زیادہ کی ہیں ٹیکسی ویز runways وغیرہ کو improve کیا ہے فیصل آبادی ارپورٹ کو improve کیا ہے radar system آپ کو پتا ہے کہ وہ کیونکہ aviation کے لیے بہت important ہوتے ہیں تو انہیں radar system جو ہیں وہ کراچی لگپا سٹیشن پہ لگوائے ہیں weather station 34 جو ہے وہ material logical department کے ساتھ ملکے انہوں نے لگوائے ہیں جس سے ہوگا یہ کہ جب ان کے پاس weather forecast accurate ہوگی تو وہ اس طرح اپنے flight operations کو smoothly manage کریں گے austerity measures نے کافی جو ہے وہ پی آئی اے کو فائدہ دیا ہے جو کہ پہلے ان کے administration charges ریف تقریباً 3 billion rupees تھے annual جو کہ اب کم ہو کے 1.7 billion rupees پہ آگئے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ پی آئی اے کو صرف administration charges کی مد میں 1.3 billion dollar کی saving sorry 1.3 billion rupees کی saving ہو رہی ہے annually اور اب ان کا next جو ہے وہ plan ہے کہ وہ اس کو operations کو بڑھائیں گے اور 2023 تک بارہ new planes وہ add کریں گے plane to crew ratio is still very high جو کہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ بھی نہیں چاہرکہ ان کو redundant کر دیا جائے یا ان کو جو ہے lay off کر دیا جائے تو اس پہ government کو دیکھنا پڑے گا کہ how they negotiate with the employees اور still جو ابھی پی آئی اے کے بہت بڑا issue ہے وہ ہے crash ratio کا آپ نے دیکھا گا recently جو کرچی کا incident ہوا تھا plane crash کا تو اس کے بعد پی آئی اے کو کافی criticize کیا جا رہا ہے اور definitely جو ہے وہ ریڈیوسز ڈی کریڈی بیلٹی آف تی پی آئی اے تو اس چیز کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو فلائٹس جو آپریٹ کر رہی ہیں ان کے اوپر جو آئی ائر کرافٹس ان کے ہیں ان کی بھی ہیلتھ جو ہے وہ اچھی ہونا بہت ضروری ہے ان کی فیزیکل اور باقی جو ٹیکنیکل جو ہے وہ انسپیکشن بہت ضروری کیا تاکہ crash ratio کو کم کر کے پی آئی اے کی ریوینی جنریشن کو زیادہ کیا جا سکے تینکیو سو مچ فر واشنگ اللہ حافظ